خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے زیلہ چافی سے اے بی سی نیوز کے نمائندہ ابراہیم ریگی کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹرک ایجوکیشن آفیسر چافی محمد جوسف منگل بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیلی ترجمان و مرکزی کانسلر میر محمد ابراہیم ریگی ایجوکیشن آفیسر آغا سنجرانی محمد دعوت خان ناروی اور دیگر بلوچستان نیشنل پارٹی کے سنٹرل اگزیکٹیب کمیٹی ممبر اور سابق وفاقی وزیر مملکت حاجی میر محمد حاشم نوتیزائی کے فنڈ سے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کلی قاسم خان دال بدین میں بنام پٹواری بابوں عبد الرحمان نوتیزائی مرہوم پبلک لائبریری کے کاموں کا دورہ کر رہے ہیں اس موقع پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیلی ترجمان و مرکزی کانسلر میر محمد ابراہیم ریگی نے تفصیلی بریفنگ دیا جسٹرک ایجوکیشن آفیسر چاہی محمد یوسف میگل نے کہا کہ تعلیمیداروں میں لائبریری بنانا قابل تاریف عمل ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو چاہیے کہ معاشرے میں برائی سے بچنے کے لیے اپنی نسلوں کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے لائبریری علم پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے